سنبول صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبول گارڈن تو فرنڈس آج جیسے میں نے بات کرنی تھی آپ کو ایک تو گرمی اتنی شدید ہے اس گرمی شدید کا بھی خیر اپنے ہی مزہ ہے اس ٹیمپریچر میں کام کرنے کا پسینہ بہت آئے مجھے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے چکے یہ کام کرنا تھا اس پیر ایگس پلانٹ پہ آج تو اس کی میں نے ریپورٹنگ کی ہے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہی تھی اس پر تھوڑی بہت جو بھی میرے پاس معلومات ہے آپ سے بات کریں گے اس پیر ایگس کے پلانٹ کے بارے میں اس پیر ایگس فرن کہلاتی ہے ویسے یہ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اس والے گملے میں لگا دیا ہے یہ دیکھیں اچھا خاصا میرا یہ گروہ کر رہا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے اس کو میں ابھی اوپر اٹھا کے رتنی کلمال ہی آئے گا اس لئے مجھے نیچے رکھنا پڑا کیونکہ یہ میں اٹھا نہیں سکتی تھی بہت ہیوی ہو رہا ہے اور نیچے بیٹھ کے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے اسپیر اگس جو فرن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ لیلی سے بلانگ کرتا ہے جو لیلی فیملی ہوتی ہے اور فرٹیلائزر کی بات کریں اس کو ورمی کمپوز دو آپ گوبر کی خات جسے میں نے آپ کو دکھایا کوئی بھی گارڈن شاپ پہ آپ چلی جائیے تھنڈی گوبر کی خات کمپوز ڈالنی ہے آپ نے گرم خات نہیں ڈالیے گا جو پروسس ہوتی ہے پوری وہ ہی اسپیر اگس فرن میں آپ نے ڈالی ہے کسی بھی نرسری سے لے لیں پورے سال کا پلانٹ ہے ایور گرین ہے پورے سال آپ کو گرینری دے گا اتنا خوبصورت یہ پلانٹ ہے اور مجھے پرسنلی بہت پسند دیا اچھا میں دو ورائیٹی ہوتی ہیں ایک تو یہ اگر آپ والی ورائیٹی دیکھیں تو اس کی جو ٹریلز ہے یہ ٹریلنگ جو اس کی کر رہی دیکھیں اس کی ٹریلنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ کل بھی میں آپ کو تھوڑا سا دیکھاؤں گی یہ دیکھیں اس کی ٹریلنگ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑی اس کی ٹریلنگ ہے یہ تو یہ ٹریل جب کرتا ہے بڑا خوصورا لگتا ہے ہنگی باسکیٹ کو خوصورا سا پلانٹر اس میں آپ لگائیے اس کو اس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا میرا نیا رکھا ہوا تھا یہ تو میں نے کہا چلیں پینٹ تو اب ہو نہیں سکا جب ہوگا تب دیکھیں گے لیکن یہ کہ ابھی تو میں نے اسی میں لگا دیا کیونکہ کوئی اور تو تھا نہیں یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست کی ٹریل ہو رہی ہے یہ کل میں اوپر بھی آپ کو رکھ کے دکھاؤں گی تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے گرینری دیتا ہے لینڈسکیپنگ کے لیے اچھا ہے پودوں کے جھرمت میں رکھیں بہت سارے پودیں اس کے بیچ میں یا تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے اوپر بھرات زبرت سے پیار thin پودوں سال میں ایک دفعہ پود میں کھل بھر کے پودوں کو اپنے ہیں یہ کریں آپ لیکن پانی کی کوئی بحث خیال رکھنا ہے اور کمی نہیں کر کنی پانی چاہیے آج کل کے مہینہ جو جون کا چل رہا ہے رچ کے اسی؟ بھر کے اس کو پانی دیں لیکن بہت زیادہ اور اعندر وانٹنگ بھی اس کو نہیں کریے گا پھر یہ پیسٹ تک میں آجائے گا اور پیسٹسٹک بھی ہو جاتا ہے سپائیڈر مائٹ ہے ملی بگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے اسکیل ہے کیڑے لگ سکتے ہیں لیکن ویسے یہ ہے کہ ڈیزیز ریزسٹنس پلانٹ ہے یہ اس کو لگتے نہیں ہے بیماری وغیرہ لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی سی اوور وارٹرنگ کر دیں گے جسے میں نے بتایا تو پھر یہ روٹ روڈ بھی ہو جاتا ہے تو اوور وارٹرنگ نہیں کریں ابھی تو دیں دو دفع دیں مسٹنگ کریں چھڑکاؤ کریں کوپ رچ کے پانی کا لیکن ابھی ایک دو مہینے کے بعد پھر بہت زیادہ پانی نہیں دیجئے گا دیکھتے رہیں اگر مطلب سوگی نہ ہو بہت زیادہ اور لاؤگنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے نا وارٹر لاؤگنگ سے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے اچھا دھوپ میں اگر ہم اس کی بات کریں روشنی کی لائٹنگ کی بات کریں تو فل سن اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا دیں لیکن ایسا نہیں کہ چلچلاتی گرم دھوپ میں آپ نے آج کل کی جیسے گرمی اس میں رکھ دیا تو پھر یہ جل جائے گا اور کیا ہوتا ہے اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں اس میں ہوتا مسئلہ یہ کہ اس کی جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا اس کو پتیاں نہیں کہتے اس کا ایک خاص فرن کہتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں فرنٹ سوری فرن نہیں فرنٹ کہتے ہیں اس کو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو جیسے یہ ہے نا یہ فرنٹ کہلاتی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے لگے میں نا یہ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ براؤن ہو جائیں گے سوک جائیں گے پھر جل جائیں گے اور براؤن ہونے کا مطلب ہی آپ اور وارٹرین کر رہے ہیں اور اگر یہ ڈرائے ہو جاتی ہیں دوپ میں اس کا مطلب ہی جلنا شروع ہو گئی تو آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کیئر کریں لیکن ایک لیمٹ تک کیئر کرنی چاہیے نا زیادہ کیئر سے بھی پودا خراب ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ سن لائٹ بہت نہیں دینی پارچل شیڈ میں رکھیں نیٹ ہو گرین اس کے اندر رکھیں آپ اس کو ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ جو ہے پروپیگیشن میں نے آپ کو ایک تو ابھی کر کے بھی بتاؤں گی آپ کو کہ کیسے کرنے ابھی آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو میں نے لگایا کیسے تھا کس گملے میں لگاوا تھا ساری ڈیٹیل آپ کو ابھی آگے ویڈیو میں نظر آئے گی اور ایک اس کی ہم سیڈلنگ کرتی ہیں سیڈلنگ کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس میں پھول نکلتے ہیں وائٹ کلر کے وائٹ کلر کے اس میں پھول نکلیں گے پھول نکلنے کے بعد اتنے خوبصورت لگتے ہیں مارچ میں وہ تو میں آپ کو نہیں دکھا سکی خیر مارچ میں پھول نکلتے ہیں فلاورنگ ہوتی ہے بہت خوبصورت بھول نکلتے ہیں اس کے بعد جھو اممب �ン کے بعد گریون کڑھ کرنا چاہتے ہیں بعنز ہیں اورنگ نہیں کرنا ایک دیل نکلتے ہیں جباعت مرنے یوں تک چک کے خلاص بشر میں خوبصورت نے دیل انتر District سیڈلنگ سے بھی لگا سکتے ہیں آپ اور اس کو آپ روٹ ڈویجن کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی ویڈیو میں آگے بتاتی ہوں فرنس کیسے لگایا ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے ہوگئے کہ آپ اس کو سیڈلنگ سے اور ڈرائے کر کے بھی لگا سکتے ہیں وہ گیلے جو بیچ ہوتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں زیادہ اچھا یہ کہ اس کو جو سیڈلنگ کا ٹائم ہے مارچ کا گروئنگ ٹائم ہوتا ہے اس کا آگست کا اور مارچ کا اس وقت اگر آپ لگائیں تو سہیے ونٹر اس کا جو ہے یہ دورمینسی کا ٹائم ہوتا ہے ونٹر میں یہ بلکل گروت اپنی روک دے گا پلانٹ تو رہے گا لیکن گروت روک دے گا ٹھیک ہے نا اس کا ٹائم پیریٹ جو ہے دورمینسی کا پیریٹ ہوتا ہے اس کا تو اس کو برائٹ لائٹ دیں اور اس کو نیٹ میں رکھیں شیڈ میں رکھیں اور کسی پارشل جگہ پہ رکھیں جیسے میں نے بتایا کہ ڈیزیز رسٹنس ہوتا ہے ایسا پلانٹ نہیں ہے زیادہ پانی بس مد دیں ابھی تو دیں لیکن جب مند یہ ختم ہو جائے تو پھر بہت زیادہ بھر کے پانی نہ دیں خراب ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پورٹنگ مکس ہم کیسے تیار کریں گے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے میرا یہ پورٹنگ مکس ہے تو میں نے اس میں تین تین حصے لیا گوبر کا ایک حصہ لیا تھوڑی سی ورمی کمپوز اس میں پڑی بھی تھی آپ کے پاس ورمی کمپوز نہیں آپ پتوں کی خاد لے لیں ٹھیک ہے اور بجری بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سینڈ سوائل بھی یوز کر سکتے ہیں بھالو مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں بھالو مٹی بنایں ویل ڈرینڈ سوائل تیار کریں ویل ڈرینڈ سوائل کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ایک پورٹنگ مکس ہے آپ کو بتاتے ہیں ورمی کمپوز پرلائٹ 30% لے لیں 20% ورمی کمپوز لے لیں ورمی کولائٹ لے لیں 30% کوکو پیٹ لے لیں 50% یہ سب سے اچھی کہلاتی ہے لیکن اگر اس کو آپ نے مینٹینز آئی نہیں کیا تو پھر یہ پورٹنگ آپ کا گڑڑ ہو جائے گا کیوں کہ کوکو پیٹ جو ہے وہ پانی اندر اس کا رہتا ہے اس حصے میں پانی رہے گا آپ کے اوپر اوپر لگے گا پانی نہیں لیکن نیچے پانی رہتا ہے تو پھر اگر ایسا پورٹنگ تیار کریں تو پانی کا کم زیادہ کا خیال آپ نے رکھنا ہے لازمی سے اس کے علاوہ سیکنڈ آفشن ہے آپ کے پاس سینڈ جو بھالو مٹی ہوتی ہے سوائل جو بجری ہوتی ہے 40% لے لیں لیف مول لے لیں یعنی کہ پتوں کی خات یا گھر میں اگر آپ نے کوئی خات بنانی ہے تو وہ لے لیں ٹھیک ہے نا وہ بھی 20% شامل کر کے اس میں اور آرام سے آپ اپنا یہ تیار کر سکتے ہیں پلانٹ ٹھیک ہے نا ایسے بھی آپ کر سکتے ہو تو بس میرے خیال سے سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ہینگنگ باسکٹ میں لگائیں اس کو تو یہ زیادہ جو ہے خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کو ہینگنگ باسکٹ میں لگائیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا اس کو ہینگنگ باسکٹ میں کوئی اچھا سا گارڈن شاپ جائیے ابھی تو خیر lock ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو جائر ہے کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ ہاں ایک بات اور ہے اس کی کہ یہ جو ہے نا اس کو وینگر ڈالیں آپ ایک کھانے کا چمچہ جو ہے اس کو پسند ہے سلائٹلی ایسی بہت زیادہ نہیں تو وہ بھی اچھا ہے تھوڑی سی دھوپ دیں ہلکی پھول کی لیکن بہت زیادہ نہیں دیجئے گا ویل رن سوائل ہے پرون کرتے رہا کریں اس کو اچھا اس میں ایک اور ویرائیٹی بھی آتی ہو میرے پاس نہیں وہ چھوٹی ہوتی ہے اتتی چھوٹی سی ہوتی ہے اسے گول شیپ میں آپ دے سکتے ہیں اس کے مطلب یہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے سے پلانٹر بنا کے لگا سکتے جگہ جگہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بہت ساری جگہ ہے تو NPK سپری آپ کریں 19 سپری ایک لٹر پانی میں اس کو ڈیلیوٹ کر لیکن یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ آپ میں کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز اور میں بتانا چاری تھی آپ کو کہ روڈ بان ہے جو پلانٹ ہے نا یہ اس کی جڑے ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہی لگا ہے خیر اس میں پودا میں آگے بھی دکھاؤں گی آپ کو مگر یہ کہ ہر سال آپ دیکھتے رہے ری پورٹ کر دیں دوسرا گملہ سے کئی سو گملے آپ کے بن سکتے ایک دفعہ خرید لیں کئی سو گملے آپ کے تیار ہو لیکن خیر کوئی بات نہیں اب یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں گارڈر میں کوئی بات نہیں سکتے مگر یہ نہیں لگ سکتا یہ نہیں لگ سکتا تو بس یہ ہے کہ اس کو مارچ میں آپ ری پورٹ کیا کریں اور اس کو دو سے تین چار پانچ چھے گملے جتے بھی ہیں اس کو ریپورٹ کر دکھاؤ گی تو اس طرح سے کس طرح میں نے کیا تھا تو یہ جو ہے نا آپ اس کو ریپورٹ کریں اور یہ سیڈلنگ سے بھی لگ جاتا ہے بہت اچھا easy to grow ہے hardy پلانٹ ہے بہت ہر گھر میں ہو نا چاہیے یہ مجھے پرسنل ہی بہت پسندو فرینڈز تو بس یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا چلیے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو جو ہے اس پیرکس فرن جو ہے اس کو لگایا کیسے تھا تو یہ دیکھئے یہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھ آپ دکھاتی ہوں دیکھ رہے کتنی زبردد اس کی یہ گروت ہو رہی ماشاء اللہ سے مارچ میں لگاتی تو زیادہ اچھا تھا لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں یہ دیکھیں ایک تو میں نے یہ دیکھ چھوڑا سمجھ لیں اس کو بہت تیز ہے لیکن اتیاد کے ساتھ کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کس میں نوک ہوتی ہے اور یہ بلکل چھوک بھی سکتی ہے تو اتیاد کے ساتھ گلوز پہنی اس کے بعد آپ اس کو use کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا لگیا ہے تھوڑا سمجھ اس کو اندر سے چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہ گوبر کی خاد یہ میں ڈالوں گی اس میں کمپوز خاد ہے لیکن یہ ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا بھی دیکھتی ہوں یہ خاد ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو نظر آئے تو دور سے دکھاتے ہوں یہ خاد میں نے ڈالی دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں اب ایسے آپ پورا اس کو فل کر دیں گے اس کو گوبر کی خاد ڈالیں ورمی کمپوز ڈالیں ٹھیک ہے نا ایسی ڈکس ڈیسے میں نے بتایا اس کو پسند ہے تو سرکہ تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر کے کھانے کا چمچہ ایک پانی میں ڈالیں اور لینڈسکیپنگ کے لیے پڑ اس سے نا آپ پودوں کے جھرمت میں رکھیں نیچے اگر آپ پودوں میں تھوڑی سی گرینری دینی ہے جو لمبے پودوں ہوتے ہائٹ پہ جاتی ہیں ایسے تو اس کی اپنی بھی ہائٹ کو کم نہیں ہوتی تو یہ چلیے فرینڈ اب میں آپ دکھاتی میں پھول اس کو رکھے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اس کو پانی بھی دیں گے اب تھوڑی دیگ میں کی 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 نا اب اس کو پانی دیتے ہیں ساری خاد ڈال دیں گے اوپر سے اس طریقے سے پورا پھلا دیں گے اور بہت رچ کے اس کو پانی دیں گے ٹھیک چلیے تو یہ دیکھئے فرینڈ پانی بھی ڈال رہی ہوں اس کے اندر اچھے پانی ڈال کریں جب بھی نیا گملہ لگائیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ بہت سارا پانی بھر کے ڈال رہا ہے تو فرینڈ چلیے بس میں اب چلتی ہوں اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اپنے بودوں کا خیال رکھ اللہ حافظ رکھ موسیقی 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 موسیقی